اوٹ کے لیے عوام کی زندگی سکوندے بنانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ حکومت کر رہی ہے اور میاں نواز شریف کی قیادت میں سب سے پہلی ترجیب بجری کے بلو میں رلیف دینا تھا اب جو ایک بحث مبایسہ شروع کیا گیا ہے اس ملک کے اندر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں ایک یونٹ سے لے کے دو سو یونٹ تک والے جتنے بھی سارفین ہیں پروٹیکٹڈ نون پروٹیکٹڈ دونوں ان کو پچاس ارب روپے کی خطیر رقم سے سبسیڈی دے کے ترقیاتی بجٹ میں سے پچاس ارب روپے نکال کے اس کے عوض چار سے سات روپے فی یونٹ کا رلیف دیا جون جلائے اور اگست کے مہینوں کے لیے جب وفاق نے پورے پاکستان میں دو سو یونٹ والے سارفین جو پہلے ہی سبسیڈائز ریٹ پہ چلتے ہیں جس میں پروٹیکٹڈ کنزیومر نون پروٹیکٹڈ کنزیومر دونوں کنزیومر موجود ہیں یعنی پروٹیکٹڈ کنزیومر وہ ہے جس کو آلڈی سبسیڈی دی جا رہی ہے تو جب پچاس ارب روپے فیڈل گورنمنٹ نے ترقیاتی بجٹ میں سے کاتا اور بجری کے بلوں کی مد میں تین مہینوں کے لیے دو سو یونٹ والوں کو رلیف دیا اس کے بعد پنجاب حکومت نے ایک ایسن قدم اٹھایا اور حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت پنجاب کے فنڈ میں سے پنتالیس ارب روپے جو ہے وہ نکالیں گے اور اس پنتالیس ارب روپے کی سبسیڈی دیں گے دو سو ایک یونٹ سے لے کے پانچ سو یونٹ تک کے سارفین کو اب دیکھئے تمام سبائی حکومتوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ فردر رلیف دے سکتے ہیں وفاق نے تو پورے پاکستان میں دے دیا دو سو یونٹ تک اور وہ تین ماہ کے لیے دیا اور وہ چار سے سات روپے جو کمی فی یونٹ آئی وہ دونوں پروٹیٹڈ نون پروٹیٹڈ کنزیومرز کو ملی اب اس کا اطلاق پورے پاکستان پر ہو رہا ہے اور پورے پاکستان کے سارفین کو تین مہینے کے لیے وہ رلیف دیا گیا ہے اب دو سو یونٹ سے اوپر جو سارفین ہیں اور پانچ سو یونٹ تک جو جاتے ہیں جن کے بجلی کا استعمال زیادہ ہے ان کے لیے اگر ایک سبائی حکومتیں ایک قدم اٹھایا ہے تو یہ ترغیب ہے کہ باقی سبائی حکومتیں اگر چاہیں تو وہ یہ رلیف پروائیٹ کر سکتی ہیں بجائے اس کے کہ اس سٹیپ کو سراہا جاتا میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حافظ نعیم صاحب اور میرے سندھ گورنمنٹ کے دوست اور باقی جتنے بھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف اس قدم کو سراہیں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم پورے ملک میں اس کا جو ہے وہ اطلاق کرنے جا رہے ہیں دو سو سے پانچ سو یونٹ کا اور دیکھئے یہ ملجل کے کام چلتا ہے کہ اگر وفاق نے ایک قدم اٹھا کے دو سو یونٹ والے سارفین کو ایک رلیف دیا ہے اور اس کے بعد صوبے نے دو سو یونٹ سے پانچ سو یونٹ والوں کو رلیف دیا ہے تو یہ تو ہر کسی کے پاس ہی چوئیس آویلیبل ہے وفاق موجودہ حالات کے اندر جو کر سکتا تھا اور آئیم ایف کے معایدے کو دیکھتے ہوئے جو کر سکتا تھا وفاق نے میکسیمم پچاس ارب روپیہ اپنے ترقیاتی بجٹ سے نکالا اور ان تین ماہ کے لیے پورے پاکستان میں رلیف دیا صوبے نے ایک اچھا قدم اٹھایا مینہ نواز شریف نے انانانس کیا مریون نواز شریف صاحبہ بڑا اچھا کام کری پنجاب کے اندر تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ دو سو سے پانچ سو یونٹ والے صارفین کو بھی رلیف دیا جائے انہوں نے دو ماہ کے لیے پنتالیس ارب روپے کی رقم سبسیڈی میں دی اور یہ رلیف دے دیا تو یہ رلیف دینا جو ہے یہ صوبے کا ایک اپنا معاملہ تھا اور صوبے نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وفاق کے پچھلے قدم کو آگے سپورٹ کرتے ہوئے تو اس پر تنقید کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سرانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں ایک رلیف دیا اس کے بعد ایک صوبے نے دیا تو باقی صوبوں کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں تو میری آج صرف یہ گزارش تھی کہ عوام کو رلیف دینا ابھی چودہ اگرس کو پرائیم ریسر صاحب نے واضح طور پر پیٹرل کی پرائیسز میں کمی کا اعلان کیا وہ نافذ العمل ہے اور چودہ اگرس پر یومِ ازادی کے موقع پر قوم کو اکتوفہ دیا اسی طرح میاں نواز شریف نے صوبہ پنجاب کے بجٹ میں سے جوناؤس کیا اور دو سو سے پانسو یونٹ والے صرفین کی بجری کے بلوں میں کمی واقع کر دی وفاق پہلے ہی دو سو یونٹ تک کر چکا تھا تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو حکومت لینے جا رہی ہے مہنگائی میں کمی واقع کرنے کے لیے اور ہر پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مہنگائی پچھلے سال کے فیصد میں اگر آپ دیکھیں مقابلے میں پچھلے سال تئیس فیصد تھی تو اس سال وہ یارہ فیصد پہ آگئی ہے اور مزید کمی اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ مزید کمی واقع ہوگی اور نہ صرف کمی واقع ہوگی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو فوڈ انفلیشن کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ مزید کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے اندنیر فیوچر تو میں تمام پلٹیکل سٹیک ہولڈرز کو پلٹیکل پارٹیز کو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف اس کو آپ سراہیں بلکہ اس موڈل کو اپنائیں اور اس موڈل کو آگے لے کے چلیں تاکہ یہ گرمیوں کے مہینوں میں عوام کو سبسیڈی کے ذریعے ریلیف دیا جا سکے اور انشاءاللہ تعالی دیر پا بھی سلوشنز کر رہے ہیں ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن ہے بجلی چوری پہ کریک ڈاؤن ہے آج انٹرنیشنل اخبارات کے اندر ایڈ آیا ہے جس کے تحت ڈسکوز کو آؤٹسورس کیا جا رہا ہے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جس کے اندر فیسکو گیپکو اور یہ ساری کمپنیز شامل ہیں تو جب ڈسکوز کو پرائیوٹائز کر رہے ہیں بجلی فراہم کرنے والی جو کمپنیز ہیں اور اس کے ساتھ بجلی چوری پہ بھی کریک ڈاؤن ہے اور تمام تک چیزوں کو ریویو کیا جا رہا ہے تو دیر پا حل بھی جو ہے اس کے لئے ٹاسکوز بن چکی ہے وائی پی پیز کو بھی دیکھ رہی ہے باقی معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے تو اس ٹاسکوز کی جو ریکمینڈیشنز آئیں گی ان پر بھی عمل درامت کروایا جائے گا مگر یہ جو ریلیف دیا گیا ہے گرمی کے ان مہینوں کے لئے یہ ایک اچھا قدم ہے وفاق کا بھی دو سو یونٹ والا اور صوبے کا بھی دو سو سے پانسو یونٹ والا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ سکوندے بنانے کے لئے جو اقدامات ہیں وہ حکومت کر رہی ہے اور میاں نواز شریف کی قیادت میں سب سے پہلی ترجیب بجری کے بلو میں ریلیف دینا تھا اب جو ایک بحث مباعثہ شروع کیا گیا ہے اس ملک کے اندر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں let me be clear وفاقی حکومت نے پورے پاکستان میں ایک یونٹ سے لے کے دو سو یونٹ تک والے جتنے بھی سارفین ہیں protected non protected دونوں ان کو پچاس ارب روپے کی خطیر رقم سے سبسیڈی دے کے ترقیاتی بجٹ میں سے پچاس ارب روپے نکال کے اس کے عوض چار سے سات روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا جون جلائے اور اگست کے مہینوں کے لیے جب وفاق نے پورے پاکستان میں دو سو یونٹ والے سارفین جو پہلے ہی سبسیڈائز ریٹ پہ چلتے ہیں جس میں protected consumer non protected consumer دونوں consumer موجود ہیں یعنی protected consumer ہو ہے جس کو already subsidy دی جا رہی ہے تو جب پچاس ارب روپے فیڈل گورنمنٹ نے ترقیاتی بجٹ میں سے کاتا اور بجری کے بلوں کی مد میں تین مہینوں کے لیے دو سو یونٹ والوں کو ریلیف دیا اس کے بعد پنجاب حکومت نے ایک ایسن قدم اٹھایا اور حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ حکومت پنجاب کے فنڈ میں سے پنتالیس ارب روپے جو ہے وہ نکالیں گے اور دو سو ایک یونٹ سے لے کے پانچ سو یونٹ تک کے سارفین کو اب دیکھئے تمام سبائی حکومتوں کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ فردر ریلیف دے سکتے ہیں وفاق نے تو پورے پاکستان میں دے دیا دو سو یونٹ تک اور وہ تین ماہ کے لیے دیا اور وہ چار سے سات روپے جو کمی فی یونٹ آئی وہ دونوں protected non protected consumers کو ملی اب اس کا اطلاق پورے پاکستان پہ ہو رہا ہے اور پورے پاکستان کے سارفین کو تین مہینے کے لیے وہ ریلیف دیا گیا ہے اب دو سو یونٹ سے اوپر پہ جو سارفین ہیں اور پانچ سو یونٹ تک جو جاتے ہیں جن کی بجلی کی بجلی کا استعمال زیادہ ہے ان کے لیے اگر ایک سبائی حکومتیں ایک قدم اٹھایا ہے تو یہ ترغیب ہے کہ باقی سبائی حکومتیں اگر چاہیں تو وہ یہ ریلیف پروائیڈ کر سکتی ہیں بجائے اس کے کہ اس سٹیپ کو سراہا جاتا میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ حافظ نعیم صاحب اور میرے سندھ گورنمنٹ کے دوست اور باقی جتنے بھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف اس قدم کو سراہیں گے بلکہ وہ کہیں گے کہ ہم پورے ملک میں اس کا جو ہے وہ اطلاق کرنے جا رہے ہیں دو سو سے پانچ سو یونٹ کا اور دیکھئے یہ ملجل کے کام چلتا ہے کہ اگر وفاق نے ایک قدم اٹھا کے دو سو یونٹ سے پانچ سو یونٹ والوں کو ریلیف دیا ہے تو یہ تو ہر کسی کے پاس یہ چوئیس آویلیبل ہے وفاق موجودہ حالات کے اندر جو کر سکتا تھا اور آئیم ایف کے معایدے کو دیکھتے ہوئے جو کر سکتا تھا وفاق نے میکسیمم پچاس ارب روپیہ اپنے ترقیاتی بجٹ سے نکالا اور ان تین ماہ کے لیے پورے پاکستان میں ریلیف دیا صوبے نے ایک اچھا قدم اٹھایا میاں نواز شریف نے اس نے انانانس کیا مریم نواز شریف صاحبہ بڑا اچھا کام کری پنجاب کے اندر تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ دو سو سے پانچ سو یونٹ والے صارفین کو بھی ریلیف دیا جائے انہوں نے دو ماہ کے لیے پنتالیس ارب روپے کی رقم سبسٹیڈی میں دی اور یہ ریلیف دے دیا تو یہ ریلیف دینا جو ہے یہ صوبے کا ایک اپنا معاملہ تھا اور صوبے نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے وفاق کے پچھلے قدم کو آگے سپورٹ کرتے ہوئے تو اس پر تنقید کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سرانا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں ایک ریلیف دیا اس کے بعد ایک صوبے نے دیا تو باقی صوبوں کے پاس بھی یہ آپشن موجود ہے وہ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں تو میری آج صرف یہ گزارش تھی کہ عوام کو ریلیف دینا ابھی چودہ اگز کو پرائم اینسٹر صاحب نے واضح طور پہ پیٹرل کی پرائیسز میں کمی کا اعلان کیا وہ نافذ العمل ہے اور چودہ اگز پہ یومِ ازادی کے موقع پر قوم کو اکتوفہ دیا اسی طرح میاں نواز شریف نے صوبہ پنجاب کے بجٹ میں سے جو ناؤس کیا اور دو سو سے پانچ سو یونٹ والے سارفین کی بجری کی بلوں میں کمی واقع کر دی وفاق پہلے ہی دو سو یونٹ تک کر چکا تھا تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو حکومت لینے جا رہی ہے مہنگائی میں کمی واقع کرنے کے لیے اور ہر پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مہنگائی پچھلے سال کے فیصد میں اگر آپ دیکھیں مقابلے میں پچھلے سال تئیس فیصد تھی تو اس سال وہ یارہ فیصد پہ آگئی ہے اور مزید کمی اس میں توقع کی جاری ہے کہ مزید کمی واقع ہوگی اور نہ صرف کمی واقع ہوگی بلکہ اگر آپ دیکھیں تو فود انفلیشن کے اندر وہ دیکھا جا رہا ہے کہ مزید کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اندر نیئر فیوچر تو میں تمام پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کو پولٹیکل پارٹیز کو یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف اس کو آپ سراہیں بلکہ اس موڈل کو اپنائیں اور اس موڈل کو آگے لے کے چلیں تاکہ یہ گرمیوں کے مہینوں میں عوام کو سبسیڈی کے ذریعے ریلیف دیا جا سکے اور انشاءاللہ تعالی دیر پا بھی سلوشنز کر رہے ہیں ڈسکوز کی پرائیوٹائزیشن ہے بجلی چوری پہ کریک ڈاؤن ہے آج انٹرنیشنل اخبارات کے اندر ایڈ آیا ہے جس کے تحت ڈسکوز کو آؤٹسورس کیا جا رہا ہے جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جس کے اندر فیسکو گیپکو اور یہ ساری کمپنیز شامل ہیں جو ہے اس کے لئے ٹاسکوز بن چکی ہے وائی پی پیز کو بھی دیکھ رہی ہے باقی معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے تو اس ٹاسکوز کی جو ریکمینڈیشنز آئیں گی ان پر بھی عمل درامت کروایا جائے گا مگر یہ جو ریلیف دیا گیا ہے گرمی کے ان مہینوں کے لئے یہ ایک اچھا قدم ہے وفاق کا بھی دو سو یونٹ والا اور صوبے کا بھی دو سو سے پانسو یونٹ والا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیپ کو سب کو ویلکم کرنا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات عدتار میڈیا ٹاک کر رہے تھے اہم گفت کو انہوں نے کی عوام کی زندگی سکوندے بنانے کے لئے جو حکومت کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے نواز شریف کی قیادت پر بجلی بلس میں ریلیف دے رہے ہیں وفاق کی طرف سے دو سو تک پروٹیکٹڈ ہیں اور دو سو ایک سے پانچ دو سک سارفین کو طبی جو سہولیات دی گئی ہیں بجلی سے مطالق انہوں نے کہا کہ پانچ دو تک سارفین کو حکومت پنجاب کی طرف سے ریلیف گیا گیا پنتالیس عرب روپے کی سبسٹی دی گئی تمام صوروں کے پاس یہ آپشن موجود ہے اور اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں